اسلام علیکم حضرت جنید بغدادی اور شیطان کی ملاقات پر مبنی ایمان فروز واقع حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اے اللہ تعالیٰ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دیتا کہ اس سے سوال کر لوں ایک دن ماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بڑا آدمی باہر کھڑا تھا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ آرزو اور تمنا کی تھی حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے میں شیطان ہوں شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملا جاتے تھے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں تیرے مطلق ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم سے تعمیل سے منع کیا کیوں تُو نے سجدہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا ارے تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تُو واقف تھا اس قدر اللہ تعالیٰ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہا تو تُو نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل تھا اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے ہوش اڑا دیئے اس نے کہا جنید آپ جیسا تحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال آپ جیسا تحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک اللہ کی پوجہ کرنے والا آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو مشرکانہ ہے یہ سوال کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے خدا تو نہیں تھے میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا آپ جیسا تحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کی تو مجھے لگا کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا امان صلب ہو رہا ہے اس لئے میں سناٹے میں پڑ گیا ہوش و ہواس باقی نہ رہے میں سوچنے لگا اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں اس لئے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا اس سے جے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلان چیز کو سجدہ کرو تو تحید اسی کا نام ہے اور اس کی بات کو مان لیا جائے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا امان برقرار ہوا ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے امان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے اور یہ ہے شیطان کی مکاری اور ایاری نہ ولیوں کو چھوڑا نہ غوث و کتب عبدال کو چھوڑا نہ انبیاء کرام کو چھوڑا غور کرو کہ شیطان کی باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ذرا اندازہ اس واقعہ سے آپ کر لیجئے اس لئے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا شیطان کی ایاری اور مکاری سے بساقات انسان بے ایمان ہو جاتا ہے لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کی حد کنڈوں سے محفوظ رکھے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا جی سب کو اموز تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے اپنا عطا فرمائے آمین سمہ آمین دعاوں میں یاد رکھیں پلیز لائک کمینڈز اینڈ سبسکرائب می چینل جزاک اللہ